اسلام علیکم ناظرین اکرام اگر اینال صاحب کا انتقام لینا چاہتی ہے تو غصے کے وجہ سبر کا زیور پہنا ہوگا حوکے خاتون کہتی ہیں اور انتقام کا وقت آنے پر مجھ سے کیا بدل چاہو گے ہاں یہ سن کر گریگور مسکرانے لگتا ہے ادھر کوتلمر سردار حضر سلان صاحب سے کہہ رہا تھا میرے بیٹوں منصور اور سلیمان شاہ کی جب پیدائش ہوئی تو ناقابل بیان خوشی نے مجھے گیر لیا آپ کا بیٹا ملک شاہ آپ ملت اور امت کے لئے خیر کا ذریعہ اور حدیعہ بنے اللہ تعالی آپ کو بیٹیاں اور بیٹیاں عطا کرے کوتلمر سردار کہتا ہے نہیں میں اس لئے نہیں آیا رے میں پتہ چلا کہ ہمارے سلطان نے یابگو خاندار کے ترکمان سرداروں کو واسپورکان بیجا ہے اور اپنا فرمان جہری کیا ہے علف السلام صاحب پوچھتے ہیں اگر کیا ہے تو کیا ہوا کوتلمر سردار کہتا ہے ان کی قیمت جانتا ہوں اگر ترکمان کی قیمت جانتے ہیں تو ترکمانوں کے ساتھ اپنے مال اور ارازی کو وسط دیں گے بلکل جیسے اپنے بچے کو اپنے سینے میں جگہ دی لیکن اگر ترکمان کا سینہ تنگ ہو جائے تو وہ اس کے ذمہ دار پر دنیا تنگ کر دیتے ہیں یاد رہے علف السلام صاحب فرماتے ہیں گوکتاز صاحب وغیرہ کی ساری بغاوت کے بعد انہیں وطن عطا کرنے والا میں نہیں ہوں کوتلمر صاحب سلطان طغرل ہے اگر سلطان محترم یہ حکم نہ دیتے تو سرداری اور حکومتی معاملات کی ذرا برابر سمجھ بوجھ نہ رکھنے والا ان لوگوں کو اپنے ساتھ یا اپنے گھریب بالکل نہ چوڑتا کس پر بروسہ کرنا ہے اور کس کی قدر کرنی ہے میں جانتا ہوں اب کہنے کے لئے کچھ اور ہے کیا کوتلمر صدار کہتا ہے نہیں پھر کوتلمر صدار فوراں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور علف السلام صاحب کچھ سوچنے لگتے ہیں ادھر جنگل میں ہم آجسز ایوار اور آرتک سپائی کو دیکھتے ہیں تو ایوار کہتا ہے یہاں تک تو اس بساسری کمینے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے آگے بازنٹینی سرزمینے ہیں اتنے میں وہاں پر ماتیوس کمانڈر آن کے سپائی پہنچ جاتے ہیں ماتیوس کہتا ہے مزید اندر نہیں آسکتے یہ بازنٹینی سرزمین ہے اب یہاں سے باہر جائیں گے آپ ایوار سپائی کہتا ہے نہیں جائیں گے دودھ نکالیں گے اور گوش پکائیں گے پھر وہ اپنی تلواریں نکالتے ہیں آجسز سپائی کہتا ہے بلا وجہ خود اور اپنے چھے آدمیوں کو مروانا چاہتے ہو باتیوس پھر ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہیں آل پر سلان صاحب کی تینوں سپائی بہدری کے ساتھ لڑتے ہیں اور کافروں سے نمٹنے لگتے ہیں پھر ارتو کہتا ہے ہم یہاں لڑنے نہیں آئے یہ اب تمہارے پاس آخری موقع ہے اسی دوران ان کے چھے آدمی مارے جاتے ہیں باتیوس سا کیلرہ جاتا ہے ارتو کہتا ہے اپنے سپائی لے جاؤ اور ہمارا پیچھا نہ کرنا پھر باتیوس آن کے کچھ بچے میں سپائی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختیتام ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ الپرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گے اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ